موسیقی 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 اور اس کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بنا دیئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم میں سے جوڑے ازواجن کے معنی جوڑے کے آتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تَاكَ تُمْ چین سے رہو ان کے پاس وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی مودتن کے معنی پیار اور رحمت کے معنی مہربانی بے چک اس میں بہت ساری پتے کی باتیں ہیں معلومات کی باتیں ہیں ان کے لئے جو کہ دھیان کرتے ہیں دھیان دیتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ وَالْسِنَةِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور ترہ ترہ کی بولیاں السنتِكُمْ کے معنی تمہاری زبانیں اور تمہاری بولیاں اور الوانِكُمْ کے معنی رنگ چہرے کے رنگ جو ہوتے ہیں یا انسانی جو رنگ ہوتے ہیں اِنَّ فِي دَلِكَ الْآَيَاتِ لِلْعَالَوِينَ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لئے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنْعَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبْتِغَأَكُمْ مِنْ فُضْلِ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارا سونا ہے دن کو اور رات کو مَنْعَامُكُمْ کے معنی سونا نوم کے معنی سونے کے آتے ہیں نین کے آتے ہیں اور بِاللَّيْلِ کے معنی رات اور نہار کے معنی دن وَبْتِغَأَكُمْ مِنْ فَضْلِ اور تلاش کرنا ہے اللہ کے فضل کو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی روزی کو تلاش کرنا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت سارے معلومات کی باتیں ہیں اس قوم کے لئے جو لوگ سنتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُلِيكُمُ الْبَرْقَ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی الْبَرْقَ الْبَرْقَ کے معنی بجلی خوفاً کے معنی در وَتَمَعًا اور امید وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور اتارتا ہے آسمان سے پانی مَاعًا کے معنی پانی السما کے معنی آسمان فَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد بے شک اس میں بہت ساری پتے کی باتیں ہیں معلومات کی باتیں ہیں اس قوم کے لئے جو کہ اقل لگتی ہے اور سوچتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے فُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَا پھر جب پکارتا ہے تم کو ایک بار زمین میں سے یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پکارے گا اسی وقت تم نکل پڑے ہوگے یعنی نکل جاؤ گے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضُ اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں وَهُوَ الَّذِي اَبْدَعُوا الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُوا اور وہی ہے جو کہ پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا وَهُوَ اَحْوَنُ عَلَيْهُ اور وہ آسان ہے اس کے اوپر اَحْوَن اَحْوَن کے معنی آسان اور وَلَهُ الْمَسَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضُ اور اس پر یہ ہے کہ اس کی شان ہے سب سے اوپر آسمان میں اور زمین میں وَهُوَ الْعَذِيذُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے اندر سورہ روم کی تیسرے رکوع کی آیات پڑھ کے ترجمہ آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کیا ہے اب اس کی تفسیر اور اس کا جو خلاصہ ہے اور جو اس کا محابہ محاورہ ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا سورہ روم کے شروع میں روم اور فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے اور سمجھنے سے بے پرواہی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لینا تھا اور آخرت سے غافل ہونا تھا اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جزا اور سزا کے واقع ہونے پر جو ستحی نظر والوں کو استبعاد ہو سکتا تھا اس کا جواب مختلف پہلوں سے دیا گیا ہے پہلے خود اپنے نفس میں غور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام کے حالات اور ان کے انجام انجامِ کار پر نظر کرنے کی دعوت دی گئی ہے پھر حق تبارک و تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ مطلقہ کا ذکر فرمایا گیا ہے جس میں اس کا کوئی صحیم نہیں ہے اور کوئی شریک نہیں ہے ان تمام شواہد اور دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبادت اگر ہے تو صرف اللہ تعالی ہے اس نے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور اس کی یکتہ ذات اور تمام اولین اور آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب و کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے اس پر ایمان لائے جائے یعنی انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام حضرات کے اندر ایک بات متفق تھی کہ ان سب نے توحید کی دعوت دی اور اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی کو مانا جائے اور ان کی اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کے اندر انسانوں کو فائدے کی چیزیں مہچائی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان کے اندر بھی انی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالکہ کے چھے مظاہر قدرت کے ذکر فرمائے ہیں جو اللہ تعالی کی بے مثال قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں پہلی آیت کیا ہے پہلی آیت یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا انسان جیسے اشرف المخلوقات کو حاکمِ کائنات نے مٹی سے پیدا کیا ہے جو اس دنیا کے اندر آناصرِ ترکیبیہ میں سب سے ادنا درجہ کا عنصر ہے جس میں حص اور حرکت اور شعور اور ادراک کا کوئی کرشمہ نظر نہیں آتا کیونکہ مشہور چار آناصر آگ پانی ہوا اور مٹی میں سے مٹی کے سوا سب آناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت ہے مٹی تو اس سے بھی محروم ہے پدرت نے تخلیقِ انسانی کے لیے اس کو منتخب فرمایا ابلیس کی گمراہی کا سبب بھی یہی بنا کہ اس نے آگ کو آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و عالی سمجھا اور تکبر کیا اور یہ نہیں سمجھا اس نے کہ اشرف اور بزرگی خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے اور جس کو چاہے چھوٹا بنا سکتا ہے چنانچہ آج دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر نہ سمجھنے والوں کو پریشانی ہے وہ ان لوگوں کو بالکل پریشانی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کو سمجھتے ہیں اگر آج کوئی مالدار ہے تو لازمان اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو پتا ہے کہ اس کو امیر رکھنے میں کیا فائدہ ہے اور اس کو پیسہ دینے میں اور اس کے ساتھ اچھے حالات کرنے میں کیا فائدہ ہے اور کیا اس کا اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا چاہتے ہیں اور اگر کوئی غریب ہے فاقہ اختیار کرتا ہے یا مہتاج ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس سے کیا کام لینے ہیں اب آپ دیکھئے خودی کہ قریش کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور قریش کے اندر ابو لہب اور ابو جہل بھی تھے ابو جہل اور ابو لہب اسلام نہیں لائے اسلام سے محروم رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا بلکہ ان کو اسلام کے عالی ترین افراد کے اندر شمار کر فرمایا کہ سب سے اونچے سب سے عالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور نہ صرف یہ کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی بلکہ میراج پر بھی بلایا اور وہاں پر زیارت کروائی جنت کی سیر کروائی وغیرہ وغیرہ تو ان تمام واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طرح چاہے جیسا چاہے اور کس طرح بھی چاہے رکھ سکتا ہے تو پہلی آیت در حقیقت انسان کو یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے کم ترین انصر یعنی مٹی سے پیدا کیا تو انسان کو چاہیے کہ جب اتنی کم ترین انصر سے پیدا کیا تو تکبر کے وجہے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے تبار سے ظاہر ہی ہے چونکہ تمام بنی آدم کی وجود کی اصل بنیاد ہیں اس لئے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواستہ انہی کی طرف منصوب کرنا کوئی بعید نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد اور تناسل کے سلسلے سے نطفے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے ان میں بھی نطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان میں مٹی کا جز غالب ہوتا ہے دوسری آیت یہ ہے اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا آیت کی تفسیر یہ ہے کہ انسان ہی کی جن سے اللہ تعالی نے عورتیں پیدا کی جو مردوں کی بیویوں بنی ایک ہی مادے سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غزہ سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف قسمیں پیدا فرمائیں جن کے آزا و جوارے صورت و صیرت عادات و اخلاق میں نمائی تفاوت اور امتیاز پایا جاتا ہے اللہ تعالی کی کمال قدرت اور حکمت کے لیے یہ تخلیقی کافی نشانی ہے اس کے بعد عورتوں کی اس خاص نو کی تخلیق کی حکمت اور مسلحت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے عورت کو کیوں پیدا کیا اس کے اس لیے تاکہ مرد کو عورت سے سکون ملے اور عورت کو مرد سے سکون ملے لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا یعنی ان کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے مرد کو عورت کے پاس پہنچ کر سکون ملے اور عورت کو مرد کے پاس پہنچ کر سکون ملے مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے کہ سب کاموں کا حاصل سکون قلب اور راحت اور اتمنان نکلے گا قرآن کریم نے اس کو ایک ہی لحظ کے اندر جمع فرما دیا اور وہ فرمایا کہ لِتَسْقُنُوا اِلَيْهَا اس سے معلوم ہوا کہ اس دیواجی زندگی یعنی میاں بیوی کی زندگی کہ تمام کاروبار کا خلاصہ سکون ہے تمام خلاصہ راحت ہے تمام کا خلاصہ راحت قلب ہے جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہے جہاں قلبی سکون نہیں ہے وہاں چاہے سب کچھ ہو مال و دولت ہو روپیہ پیسہ ہو کاروبار ہو مکان ہو اور بنگلہ ہو کوٹھی ہو سب کچھ ہو لیکن ازدواجی زندگی کے لحاظ سے وہ ناکام و ناموراد ہے جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ قلبی سکون نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرد عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح کے اندر ہو اور ازدواج پر ہو جن ممالک میں اور جن لوگوں نے اس کے خلاف حرام صورتوں کو رواج دیا ہے وہاں پہ اگر تفتیش کی نظر سے دیکھا جائے اور تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی میں کہیں آپ پور سکون ہونا نہیں پائیں گے وہاں پہ راحت ہونا نہیں پائیں گے جانوروں کی طرح وقتی خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہوتا اچھا یہاں یہ بات میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جب سکون ہے تو اس کے لیے میاں بیوی کے درمیان باہمی الفت محبت اور رحمت ضروری ہے تو اس آیت نے مرد عورت کی ازدواجی زندگی مقصد سکون قلب قرار دیا یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں مرد عورت کا حق پہچانے اور عورت مرد کا حق پہچانے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو تو پھر حق طلبی کے جھگڑے شروع ہوں گے خانگی سکون برباد ہوگا اس لیے اس ادائے حقوق کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا دی دی جاتے اور احکام نافذ کرنے پر ہی اتفاق کیا جاتا جیسے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسے ہی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی حق طلبی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدے سنائی گئی ہیں صدائی مقرر کی گئی ہیں عیسار اور حمددی کی نصیحت کی گئی ہیں لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال کے اوپر لائی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو اس لیے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ اتقو اللہ اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو مرد عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی ادا کرانے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے اس لیے خدبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقویہ اور خوف خدا اور آخرت کی تلقین ہیں وہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق قضامین ہو سکتا ہے اس پر مزید انام اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ تبعی بنا دیا اور نفسیاتی بنا دیا جس طرح ماباپ اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا فرما دی جاتی ہے کہ ماباپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کے حفاظت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت ماباپ کی رکھ دی گئی ہے یہ معاملہ زوجین کے اندر بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے اس لئے اشارت فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَةُ کہ اللہ تعالی نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے تو شرعی قانون اور تعلق صرف کافی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے دلوں میں موضت اور رحمت بھی پیوس اللہ تعالی نے کر دی ہے وَدْ اور موضت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں جس کا سمرہ کیا ہے محبت اور علفت ہے یہاں حق تعالی نے دو لفظ اختیار فرمائے ہیں ایک موضت اور دوسرے رحمت ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ موضت کا تعلق تو جوانی کے اس زمانے سے ہے جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت اور علفت پر مجبور کرتی ہیں اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو بہمی رحمت اور ترحم تبعی ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے بات فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ اللَّقُومِ يَتَفَكَّرُونَ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس دواجی زندگی جس کا تعلق یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس کے مختلف پہلو اور اس کے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک نہیں بلکہ بہت ساری نشانیاں ہیں مثلا جب میاں بیوی بوڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اندر جتنی خدمت اور جتنا تعلق بیوی دے سکتی ہے یا بیوی کے لیے جتنا تعلق مرد دے سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا جتنا کوئی اور اور کے دل میں پیدا بھی نہیں ہو سکتا تیسری آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَفْتِلَافُ الْسِنَاتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ اس آیت کا ترجوبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں کا امتیاز ہونا ہے کہ بعض سفید ہیں بعض سیاہ ہیں بعض سرخ ہیں بعض زرد ہیں ان میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شہکار ہے انسان کی زبان زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے زبانوں کے اختلاف میں لغات کے اختلاف بھی داخل ہے عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی کتنی زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میرے آئی جہیں ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی رفت اور مناسبت بھی ان کے اندر معلوم نہیں ہوتی اس اختلافِ السنہ یعنی زبانی اختلاف اور لب و لہجہ کے اختلاف بھی اس کے اندر شامل ہے کہ قدرتِ حق نے اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرد انسان، مرد اور عورت بچے اور بوڑے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرما دیا ہے کہ جو ایک فرد کی آواز کسی دوسرے سے ایک سندھ کی آواز دوسرے سندھ سے پوری طرح نہیں ملتی کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور ہوتا ہے حالانکہ اس آواز کے آلات زبان، ہوتھ اور تعلو حلق سب میں مشترک ہیں اور سب میں یقصہ ہے تبارک اللہ تعالی احسن الخالقین اسی طرح الوان کا اختلاف ہے کہ ایک ہی ماباب سے ایک ہی قسم کے حالات میں دو بچے مختلف رنگ کے پیدا ہو جاتے ہیں یہ تو تخلیق اور سندگری کا کمال تھا آگے زبانیں اور لہجیں مختلف ہو جاتے ہیں اس طرح انسانوں کے رنگ اور مختلف رنگ ہونے میں کیا کیا حکمت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں اور کیا کیا حالات ان کے اندر وستور ہیں ان کا بیان بہت زیادہ طویل ہے اور بہت سی حکمتوں کا معمولی غور و فکر سے سمجھ لینا بھی مشکل نہیں ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد چیزیں آسمان و زمین اختلافِ السنہ یعنی زبانوں کا مختلف ہونا اختلافِ الوان یعنی رنگوں کا مختلف ہونا اور اس زمین میں بہت سی قدرت اور حکمت کی نشانیاں بتائی ہیں اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ کسی غور و فکر کی ضرورت اس کے اندر نہیں ہے ہر آنکھوں والے دیکھ سکتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے ختم پر رشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِلِّلْعَالِمِينَ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے یعنی جس آدمی کو اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر مختلف زبانیں پیدا کی ہیں مختلف رنگ پیدا کیے ہیں اور آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اور دوسری چیزیں پیدا کی ہیں انسان کو چاہیے کہ اندر غور کرے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاعُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِلْيَقُومِيَسْمَا یعنی انسانوں کا سونا رات کو اور دن میں بھی اور اسی طرح ان کی تلاش معاش کی رات میں اور دن میں اس آیت میں نین کو بھی اور رات کو بھی دونوں میں بیان فرمایا تلاش معاش کو بھی بیان فرمایا اور بعض دوسری آیات میں نین کو صرف رات میں اور تلاش معاش کو دن میں بتلایا وجہ اس کی یہ ہے کہ رات اصل ہے نین کی اور کچھ تلاش معاش کا بھی اس میں چلتا ہے اور دن میں اس کے برعکس اصل کام ہے تلاش معاش کا اور کچھ سونے اور آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے اس لئے دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں بعض مفسرین نے اس کے اندر تعویل کی ہے اور فرمایا کہ اس آیت میں بھی نین کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے لگر اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی خلاصہ یہ مطلب یہ ہے کہ بعض جگہوں پر حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ معاش کی تلاش رات کو کی جاتی ہے اور دن کے اندر آرام کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہاں پر رات کے اندر سویا جاتا ہے اور دن کے اندر معاش کی تلاش کی جاتی ہے اور معاش کی تلاش اس کے اندر کی جاتی ہے لہذا ہر جگہ کے حالات کا الگ الگ تقاضہ ہے جیسے جیسے حالات جہاں کہ ہوں گے اس طریقے سے لیکن اصل کام یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالی نے آرام اور سکون کے لیے بنایا ہے نین کے لیے بنایا ہے اور دن کو اللہ تبارک و تعالی نے معاش کی تلاش کے لیے بنایا ہے اچھا اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سونا اور تلاش معاش یہ زہد کے خلاف ہے توقل کے خلاف ہے جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو اللہ تعالی جب کہے گا سونا جب اللہ تعالی کہے گا تو جو اس وقت معاش تلاش کرنا تو معلوم ہوا کہ عیسائز سے کہ سونے کے وقت سونا اور جاگنے کے وقت تلاش معاش انسان کی فطرت ہے ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں بلکہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں در حقیقت خالص اللہ تبارک و تعالی کی عقاہ ہیں اور جیسے کہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ بعض وقت نین اور آرام کے سارے بہتر سے بہتر سمان جمع ہونے کے باوجود نین نہیں آتی بعض وقت ڈاکٹر کی گولیاں کھائی جاتی ہیں نین لانے میں وہ فیل ہو جاتی ہیں جس کو مالک چاہتا ہے کھلی زمین پر دھوپ اور گرمی میں نین اتا فرما دیتا ہے یہی حال معاش کی تحصیل کا ہے کہ رات دن آدمی دیکھتا ہے اور اس کے مشاہدے میں آتا ہے کہ دو شخص یقصہ ہیں علم میں بھی یقصہ ہیں عقل کے اندر بھی برابر ہیں مال کے اندر بھی برابر ہیں محنت کے اندر بھی برابر ہیں اور معاش کی تحصیل کے اندر جو کام کرنا ہے اس کے اندر بھی برابر ہیں تو یقصہ قسم کے وہ کام کرتے ہیں لیکن ایک ترقی کر جاتا ہے اور ایک رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑی حکمت اور مسلحت سے بنائے اس لئے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعے سے تلاش کرنا لازم ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو اور ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے اور اصل رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سمجھے یعنی ان اسباب کے بنانے والے کو سمجھے کہ اصل رازق وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو جانوروں کو بھی در رزق پہنچا رہا نہیں پہنچا رہا کل میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویزن پہ ایک جگہ بھینسوں کا باڑا چلہ تھا چلہ تھا چلہ تھا اور کچھ دور اس سے پیچھے چیتا اور شیر بغیرہ کی ایک جماعت دیکھ رہی تھی اس کو تو ایک جماعت کے ساتھ چلتے 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 سب چلے رہے تھے لہذا شیر کی اور چیتے کی حمد نہیں ہوئی کہ ان کو پر حملہ کرے اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک بھینسہ یا بھینس چلتے چلتے وہ آہستہ ہو گئی اور اس جماعت سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئی بس اسی کو شیر نے اور چیتے نے نشانہ بنانا چاہا اور اس کے پیچھے دوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اور جس وقت چاہے اور جیسا چاہے رزق دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے شیر کے لئے رزق بنانا تھا اور اس کو مارنا تھا بھینسے کو مارنا تھا اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تھا اور شیر کے لئے اور چیتے کے لئے اس کو رزق بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہم رزق اس کو بھی دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا تو انسان کے اندر بھی یہی بات ہے انسان اگر یہ سوچے کہ ایک پڑا لکھا میں بھی ہوں پڑا لکھا یہ بھی ہے اس کو تو بہت کچھ ملتا ہے اور مجھے کچھ نہیں ملتا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے نہیں شکایت کرنے کی بات نہیں ہے اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھے کہ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اللہ سے مانگے یا اللہ جیسے آپ نے اس کو دیا اللہ تعالیٰ مجھے مجھے بھی عطا فرما دیجئے جب دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ پرحلی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس آیتِ قدرت کے اختدام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں اور اس کے سننے پر مدار رکھنے کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ دیکھنے میں نین تو خود بخود آ جاتی ہے جب آدمی ذرا آرام کی جگہ کر کے لیٹ جائے اسی طرح معاش کا حصول محنت مزدوری تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے اس لئے دستِ قدرت کارسازی جو ہے ظاہری نظروں سے مخفی رہتی ہے وہ اللہ کا پریام لانے والے انبیاء بتلاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ نشانیاں انہی کو کارامت ہوتی ہیں جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی بات کو قرآن کریم کے کلام کو اور قرآن کریم سے بتائیوی باتوں کو دھیان دے کر سنتے ہیں اور جب سمجھ میں آ جائے تو تسلیم کرتے ہیں ہٹ درمی نہیں کرتے زید نہیں کرتے پانچمیں آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی انسانوں کو بجلی کا کون نہ دکھاتے ہیں جس میں اس کے گرنے اور نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بیچھے بارش کی امید بھی ہوتی ہے پھر بارش بھی نازل فرماتے ہیں اس کے اندر اشاعت فرمایا کہ ان نفی ذالکا لآیات اللی قومی یاقلون کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ عقل لگتی ہے سمجھ رکتی ہے چھٹی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ آسمان و زمین کا قیام اللہ ہی کے عمر سے ہے اللہ ہی کے حکم سے ہے اور جب اس کا عمر یہ ہوگا کہ نظام توڑ فوڑ کر دیا جائے تو سب مضبوط مستحکم چیزیں ٹوٹ جائیں گی جس میں ہزاروں سال چل کر بھی کوئی نقصان کبھی نہیں آیا خلل نہیں آیا وہ سب ٹوٹ جائیں گی دم کے دم لمحے کے اندر ٹوٹ جائیں گی ٹوٹ فوٹ ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا تمام مردوں کو زندہ فرما دے گا اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو یہ چند آیات ہیں جن کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان آیات پر غور کرو کیوں کرو اس لیے کہ ان آیات پر غور کر کے در حقیقت یہ تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس لئے پیدا کیا تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کنے جو تخلیقات کی ہیں ان پر غور کرے اور اللہ تعالی کی توحید کو مانے اور ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کی پکڑ ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کی حکمتوں پر اور اللہ تعالی کی تخلیقات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا فرمائی کہ واقعیتاً ہمیں اس کی ضرورت تھی اور ہم یہ خود نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ تابع بنا دی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دے رہے ہیں تو جب یہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور چیزیں عطا فرمائیں گے اور اگر ہٹ درمی کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی حکموں کے خلاف وردی کریں گے آنکھوں کو غلط استعمال کریں گے دل کو غلط استعمال کریں گے اور اپنی زمان کو غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراض نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کے اوپر سمجھنے اور غور فکر کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی